سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کے اوپر جو کہ ہے پولر فارم آف ایک کمپلیکس نمبر مطلب کہ آپ کے پاس جو کمپلیکس نمبر ہوتے ہیں ایسے نمبر جن کے ریال بھی پارٹس ہوتے ہیں اور امیجنری پارٹس بھی ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم گرافیکلی اگر ریپیزنڈ کریں تو ان کے پولر کارڈینیٹس بھی آ جاتے ہیں مطلب ان کے انگل جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے سرکولر فارم میں اور جو ریڈیس ہوتا ہے اس فارم میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو ہوتی پولر فارم جو کہ ابھی میں آپ کو تھوڑا بہت اس کا ریوائز کرا دیتا ہوں ریوین کرا دیتا ہوں اس طرح سے ہمارا کوسشن کچھ اس طرح سے ہے کہ فائنڈ آؤٹ ریال اور امیجنری پارٹس آف دا فالونگ کمپلیکس نمبر یہ ایک نمبر ہے جو کہ ابھی اس فارم میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہم نہیں بتا پا رہے ہیں اس نمبر ہی کو اگر ہم لے لیں جو کہ اس بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا ریال پارٹ کیا اور امیجنری پارٹ کیا پھر دوسری بات یہ کہ اگر فرص کریں یہ نمبر آ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی پھر پاور فائف ہے پاور فائف کے لیے ایک کوسشن مارک آ جاتا ہے کہ کیسے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے کیا ہے بائنومیل ثورم لگایا جائے جو کہ ابھی ہم نیکس مطلب جو ہے وہ ایکسسائزز میں جا کر نیکس چپٹر میں جا کر ریڈ کرتے ہیں ایک سیکونس کے لیے حاصل دیکھا جائے تو اس ٹائم ہم اس کو کیسے سٹڈی کریں تو اس کے لیے پھر ایک ڈیمورویل ثورم بھی ہے جو کہ میں اسی لیکچر میں آپ کو جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ بتاؤں گا کہ کیسے ہم اسے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے فرص کریں یہ نمبر جو ہے ہمارا ٹھیک ہے جو کہ اس طرح سے لکھا جا سکتا چلے میں اس کو اس طرح سے لکھ بھی دیتا ہوں کیونکہ ون مائنس انڈر اوٹ 3 ہے سکوئر اوٹ 3 آئیوٹا اس کی پاور 5 ٹھیک ہے اور جو ڈی نومنیٹر میں آپ کے پاس نمبر ہے ون پلس سکوئر اوٹ 3 آئیوٹا اس کی پاور بھی 5 ہے ٹھیک ہے افلاہ اف ایکسمننٹ کے مطابق اگر اس نمبر کو آپ شفٹ کرتے ہیں اوپر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تو ایکسمننٹ کے سائن چینج ہو جاتے ہیں مطابق اس کا reciprocal آپ کو لکھنا ہوگا جو کہ یہاں پر تو یہ ون مائنس سکوئر اوٹ 3 آئیوٹا ہی ہے ٹھیک ہے مطابق یہ نمبر تو as it is easy ہے اس کی پاور 5 ہے اور اس کے ساتھ جو پروڈک لیا جا رہا ہے یہ ون پلس سکوئر اوٹ 3 آئیوٹا اور اس کی ہول ایکسمننٹ مائنس 5 آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم جو یہ نمبر ہے جو اس کے اندر لکھا گیا ہے ون مائنس سکوئر اوٹ 3 آئیوٹا یا ون پلس سکوئر اوٹ 3 آئیوٹا اگر اس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی میں آپ کو تھوڑی بہت ریوین کرا دیتا ہوں دیکھیں جیسے یہ ہمارے پاس argon diagram جو ہوتی ہے مطابق جو graphically ہم اسی complex نمبر کو study کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس y axis ہے ٹھیک ہے جسے imaginary axis میں کہوں گا اور یہ ہمارا جو ہے وہ x axis ہے ٹھیک ہے یہ x axis ہے اور real axis مطلب اسے ہم کہیں گے یہ real axis ہے اور یہ imaginary axis ہے اس کو img لکھ دیتے ہیں imaginary axis ٹھیک ہے جی اب دیکھیں فرس کریں point اس position پر ہے اور اس کا x coordinate فرس کریں x اور y y ہے تو اس میں یہ جو p point ہے یہ basically لکھا ہوا ہے x پلس آئیوٹا y ٹھیک ہے جس کو کہ ہم order form میں لکھیں تو x y لکھ سکتے ہیں real part x imaginary part y اب دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک unit circle ہے بلکہ ایک circle ہے جس کا radius جو ہے وہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اگر ہم نے وہ circle اس circle کا radius معلوم کرنا ہے اس circle کا radius معلوم کرنا ہے تو وہ کیسے معلوم کیا جا سکتا اب ہم اس پر بات کرتے ہیں میں ایک arbitrary جو ہے یہاں پر یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک circle بنا لیتا ہوں اندازن کہ ایسا circle ہوگا یہ کوئی stripe کا یہ circle ہوگا جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو اس کا radius کیا ہوتا ہے circle کا radius ہوتا ہے اس کے center سے اس کی boundary تک کا distance یہ ہے ٹھیک ہے یہ یہ اور اگر میں اس point P سے perpendicular throw کر دیتا ہوں x axis کے اوپر تو یہ میرا جو distance آئے گا yellow color میں یہ ہے y coordinate مطلب یہ imaginary axis کے long distance ہے یہ real axis کے long ہے یہاں تک m point تک اور یہ جو ہے یہ radius ہے جو کہ پتہگرس سرم کے مطابق r square equal to x square plus y square تو r کس کے ایک وال ہوگا جس square root of x square plus y square کے ایک وال ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ angle بند رہا جو کہ theta ہے مطلب اس کے polar coordinates کے والے سے میں بات کر رہا ہوں تو theta آپ جانتے ہیں tangent trigonometric ratio کس کے ایک وال ہوتی ہے perpendicular over base side کی ریشو ہوتی ہے perpendicular y x x اس میں مطلب base ہے تو theta کس کے ایک والا آ سکتا ہے tangent inverse of y by x ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فارمولا ہماری help کرے گا r کس کے ایک والا لکھیں گے square root of x square plus y square ٹھیک ہے تو ہم اپنے اس نمبر کو یہ جو نمبر ہمارے لکھے گئے ہیں ہم ان کو polar form میں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم polar form میں لائیں گے چلیں جی اس کو convert کرتے ہیں polar form میں یہ ہے جی ہمارا نمبر ٹھیک ہے سب سے پہلے چلیں ہم یوں بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں ایک separation line بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں 1 minus under root 3 iota کی ٹھیک ہے y equal to x 1 plus iota y1 ٹھیک ہے تو x1 کس کے ایک وال آجے گا 1 کے اور y1 کس کے imaginary part باتا ہے imaginary part کے ایک وال باتا ہے minus under root 3 تو theta کس کے ایک وال ہوگا tangent inverse of y by x مطلب minus under root 3 over 1 تو یہ minus under root 3 ہی آجے گا minus under root 3 ہی آجے گا اور اگر میں minus under root 3 پہ tangent کی value دیکھتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں کیسے find کر سکتے minus under root 3 ہم square root 3 پہلے find کریں گے ٹھیک ہے اس کو multiply کر دیں گے بریکٹ لگا کر minus 1 سے minus 1 سے ٹھیک ہے یہ 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 آنسر آ گیا ڈگریز میں اگر angle لانا inverse کا button پریس کریں گے ٹینجنٹ تو یہ minus 60 ڈگریز اس کا ہوتا ہے یہ angle ہمارا minus 60 ڈگریز بن رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ quadrants کے حوالے سے دیکھیں تو آپ جی بات جانتے ہیں کہ angle اگر negative ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے ہم clockwise move کر رہے ہیں ٹھیک ہے minus 60 first کریں یہاں پر بنے آگا ٹھیک ہے تو clockwise اگر anti clockwise آتے اگر anti clockwise اگر ہم آتے تو یہ angle ہمارا اس طرح سے ہم چلتے 90 پھر 90 180 180 180 میں 90 add کریں تو یہ بنا 270 اور اس میں یہ add کریں تو یہ آپ کا angle بنے گا 300 degree کا بن جائے 300 degree اور یہ 60 degree مطلب 300 degree بھی کہہ سکتے positive میں ٹھیک ہے positive میں 300 degree بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم پاس r ہے وہ کس equal x square x1 square x1 square 1 square 1 اور پھر plus minus under root 3 square minus positive ہوتا ہے under root 3 square 3 آجائے گا ٹھیک ہے مطلب یہاں پر اس طرح سے تھا کہ minus under root 3 square اور 1 کا square تو یہ result ہمارے پاس 1 plus 3 1 plus 3 جو 4 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 plus 3 4 کے equal ہوتا اور 4 کا square root لے تو یہ آپ answer 2 آجائے گا ٹھیک ہے تو r ہمارے پاس کتنا r ہے 2 یہ تو میں ابھی اس کے حالے سے بات کی ہے 1 minus under root 3 iota کے حالے سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کے لئے جو r اور theta ہم نے بتا دیا ہے تو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ نمبر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اگر تو اس میں یہ جو p point ہے اس کا x coordinate کیسے نکالا جا سکتا اگر میں x find کرنا ہے یہ r ہے تو میں یہاں پر cosine ratio kis 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 bays bays x over hyperteneus r ہے x اس کے ایک پالا جائے r cosine theta کے اور y اس r is equal to sine theta ہو جائے گا y equal to r sine theta ٹھیک ہے تو یہی result x plus y i x r cosine theta plus i r sine theta یہ اسی p point کو represent جس coordinate x اور y میں بتائیں ہے آپ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا number ہے اس کو 1 minus under root 3 i theta کو r cos theta میں لکھ سکتے ہیں اس کو کیا لکھ سکتے r r r 1 لکھ لیتے چلیں جو کہ 2 ہے 2 اور bracket cos کیونکہ اس میں دیکھیں r common آرہا ہے دیکھیں اوپر اگر ابھی جو میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا اس کے حوالے سے دیکھیں تو r بھار اس میں بھی آتا اس کو میں ایک دفعہ لکھوں گا اور ڈریکٹ لگا کے cos theta plus iota sin theta ٹھیک ہے تو یہ ہی میں کر رہا ہوں 2 cos کتنا angle بننا ہے minus 60 degree ٹھیک ہے اور plus iota sin minus 60 degree ٹھیک ہے minus 60 degree یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ کنورٹ کرتے ہیں دیکھتے کہ اس کا answer کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی اس کے اوپر بھی ہم work کر لیتے ہیں اور اس کا جو remaining part ہے وہ میں آپ سے بھی اس لیکچر کو continue کروں گا ٹھیک ہے اور next لیکچر میں اس complete آپ سے describe کروں گا کہ اس کو بھی میں convert جو given complex number ہے اس کے real part اور imaginary parts کو separate کر کر بتا سکتے ہیں اس وقت اگر دیکھیں تو اس number کا real part 1 ہے اور imaginary part minus under root 3 لیکن یہ تو divide ہونے کے بعد مطلب solve ہونے کے بعد جب آئے گا answer پھر اس power 5 بھی لینی ہے تب جا کے ہم بتانا real part اور major part کے جو کہ میں آپ کو complete کر کر سمجھا دوں گا